دنیا بھر میں کرونا سے امواد کا سلسلہ جاری مولک وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد 32,20,830 ہو چکی ہے جبکہ ہلاکتیں 2,28,000 سے تجاوز کرتے ہیں دنیا بھر میں کرونا کے وار تیزی کے ساتھ جاری ہیں امریکہ میں کرونا سے تباہی جاری مزید 2,390 امواد کے بعد تعداد 61,000 تک پہنچ گئی جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 10,64,572 ہو چکے ہیں امریکی ہسپتالوں میں 8,55,000 سے زائد مریض زیر راج ہیں جن میں سے 18,671 کی حالت تشفیشناک ہے جبکہ 1,47,000 سے زائد مریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں کرونا برطانیہ میں 795 سپین میں 453 فرانس میں 423 988 اور ترکی میں 89 جانے لے گیا سپین میں کرونا کی اب تک 2,36,900 مصدقہ متاثرین سامنے آ چکے ہیں جبکہ وبا سے امواد 24,275 ہو چکے ہیں اٹلی میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد 27,682 ہو چکے ہیں کل کیسز 2,36,000 رپورٹ ہوئے ہیں فرانس میں کرونا وائرس کے باعث مجموعی ہلاکتیں 24,087 ہو گئیں جبکہ کیسز 1,66,420 ہو چکے ہیں برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد 26,000 سے بڑھ گئی جبکہ متاثرین کی تعداد 1,65,000 سے تجاوز کر گئی جرمنی میں کرونا سے کل امواد کی تعداد 6,400 سے زائد ہو چکی ہے جبکہ 1,61,000 سے زائد کیسز سے پوچھ ہوئے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے جانبھک ہونے والوں کی تعداد 3,000 سے تجاوز کر گئی جبکہ کل کیسز 1,17,000 سے بڑھ گئے ہیں جرمنی میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,957 ہو گئی جبکہ کل کیسز کی تعداد 93,657 ہو گئی ہے کرونا سے روس میں کل امواد 972 ہو گئیں جبکہ مریضوں کی تعداد 1,00,000 کے قریب پہنچ چکی ہے چین میں جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیسز سامنے آیا تھا وہاں اس وائرس سے اب تک کل ہلاکتیں 4,600 سے زائد ہو گئے ہیں جبکہ کیسز 82,000 سے بڑھ گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 157 رپورٹ ہوئیں جبکہ مریضوں کی تعداد 21,400 سکت پہنچ چکی ہے موسیقی